خبر اس جنگباز کی جس نے چین اور پاکستان کی نیند اڑاکہ رکھی ہے یہ ایک ایسا جنگباز ہے جس کے نام سے ہی دشمن تھرراہ اٹھتے ہیں بھارت کو ایسے 31 جنگباز ملنے جارہے ہیں جس سے ہماری سرحد تو سرکشت ہوگی ہی بلکہ پڑوسی دشمنوں کے لیے وہ سمیں آنے پر کال بھی بن جائے گا بھارت نے اس کے لیے امریکہ سے 80 ہزار کروڑ روپے کی ڈیل بھی فائنل کر لی ہے اس ڈیل سے سمندر سے لے کر آسمان تک سروشکتیبان بھارت کا سنگلپ پورا ہونے جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ یہ ڈیل کیوں اتنی بڑی مانی جا رہی ہے اور کیوں بھارتیہ سیناؤں کے لیے اس کی اتنی زیادہ ضرورت تھی آپ دیکھیں اس سپیشل ریپورٹ کے ذریعے آسمان سے سمندر تک بھارت کی سرکشہ ہوگی افید سمندر سے آسمان تک دشمن کی ہر ساجش ہوگی بے نقا بھارت کے رکشہ تنتر کو ہر طرح سے مضبوط کرنے والی دو بڑی ڈیل فائنل ہو گئی ایک طرف بھارت نے دو پرمانو پنڈپیوں کے نرمان کو ہری جھنڈی دے دی ہے تو دوسری طرف امریکہ سے ہنٹر کلر ڈرون خریدنے کے سودے کو منظوری دے دی ہے بھارت کو ملنے جا رہا ہے ہنٹر کلر سے دو پڑوسی دشمنوں کے کھیمے میں ابھی سے کپ کپی چھوٹ رہی ہے چین اور پاکستان جیسے ساجش کرتاؤں کے لیے بھارت کی زرادے ایک طرح سے سیل بند ہو جائیں گی اور پرندہ بھی پر نہیں مارتائیں گے اب آپ اس ہنٹر کلر کا نام بھی جان لیجئے اس کا نام ہے مQ-9B پریڈیٹر ڈرون مQ-9B وہی ڈرون ہے جس سے القاعدہ چیف الجواہری کو مارا گیا تھا اب یہی ڈرون بھارت کو ملنے جا رہا ہے رکشہ معاملوں سے جڑی کیبینٹ کمیٹی نے اس سودے کو منظوری دے دی ہے اسی ہزار کروڑ کے رکشہ سودے کو منظوری دی گئی ہے اس کے تحت امریکہ سے 31 MQ-9B پریڈیٹر ڈرون خریدے جائیں گے 31 پریڈیٹر ڈرون میں بھارتیے نو سینہ کے لیے پندرہ یونٹ بھارتیے سینہ اور وائیو سینہ کے لیے آٹھ ہٹھ یونٹ شامل ہوں گے اس رکشہ سودے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیش میں دو نیوکلئر اٹیک سبمرین بھی بنائے جائیں گے وشاقہ پتنم میں اسٹھت جہاز نرمان کندر میں دو اٹیک سبمرین کا نرمان ہوگا اٹیک سبمرین کا سودہ قریب 45 ہزار کروڑ روپے کا ہے امریکہ سے ملنے والے سب سے بھروسمند ہتھیار مQ9B پریڈیٹر ڈرون بھارت کے لیے کیسے گیم چنجر ثابت ہوگا اور کیسے بھارت رکشہ کے ہر مورچے پر دشمنوں کے ہر ساجش کو ناکام کرے گا آج آپ کو اس پریڈیٹر ڈرون کے بارے میں وستار سے بتائیں گے کیونکہ محض اس ایک ہتھیار کے ہونے بھر سے بھارت کے خلاف دین مورچوں پر خطرہ ختم ہو جائے ریڈیٹر ڈرون کی آبیشکتہ بھارت کو بہت زیادہ ہے دو مائنوں میں یہ بہت ہی اہم ڈیل ہے پہلا کی بھارت کی جو بستار ہے بھارت کا انڈیا نوشن آرابین سی اور بیہ بینگول کا اس پہ ہماری جو مریٹائم ڈومین آویرنس اس کی جو سرولنس اور ہماری جو ایکسکلوسیب ایکانومک زون کی سرکچہ کیلئے بہت ضروری ہے کہ ہم لگاتار ان چھتروں پر اپنی پینی نجر رکھیں اور ان میں سرکچہ کی دسٹی سے ایک اچھا ڈیٹرنس بھی دیتے رہے تاکہ کوئی بھی illegal activities نہ ہو مQ-9B پریڈیٹر ٹرون اڑے گا تو لڈاک میں چین کی چیلوازی فیل کر دے گا یہ ٹرون سمندر میں چین اور پاکستان کی جاسوسی ٹھپ کر دے گا یہاں تک کی دشمن کے گھر میں خس کر سرجکل سٹرائک ہوگی اور اسے پتہ تک نہیں چاہے امریکہ کے ساتھ مQ-9B پریڈیٹر ٹرون کے ڈیل بھارت کے لیے بہت ضروری تھی کیونکہ اس سے ایک طرف تو بھارت چین اور پاکستان جیسے دو 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 دشمنوں کی ساجیشوں کو ایک ساتھ ناکام کرے گا دوسری طرف بھارت میں اتیادنک ٹرون بنانے میں لگنے والے سمیہ میں بھی کافی کمی آئے گی امریکہ مQ-9B پریڈیٹر ٹرون کے ساتھ ساتھ ٹرون تقنیق بھی بھارت کے ساتھ ساجہ کرے گا سوطروں کے مطابق امریکہ نے بھوشیے میں بھی بھارت کو آدھونک ٹرون بنانے میں بدد کا بھروسہ دیا ہے گلف آف آڈین میں چارنا کی شپس گھوم رہے ہیں جیبوتیم انہوں نے بیس بنا لیا ہے دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں برما میں یا سری لنکا میں یا مال دیپس میں ان کی ایکٹیوٹیز لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں جروری ہے کہ ہم ان کے اوپر نگرانی رکھیں ہم اس کو شیڈوئنگ کہتے ہیں تو ہم شیڈو کریں ان کے شپس کو ان کو راستہ دکھائیں ہمارے ایکسکلوسیو ایکانومک زون میں کوئی الیگل ایکٹیوٹیز نہ ہو اور کسی طرح کی کوئی بھی جانکاری ہماری دسمنوں کو نہ ملے اس کے لیے یہ ڈرین ڈرونز لگاتار اپنا کام کریں گے بھارت کے پاس 31 پریڈیٹر ڈرون ہونے کا مطلب ہے آسمان سے لے کر زمین تک اور سمندر سے لے کر پہاڑوں تک مطلب ہر جگہ دشمن پر پہنی نظر رکھنے والا دنیا کا سب سے شکتیشالی ڈرون چین اور پاکستان جیسے دشمنوں کو چین سے سونے نہیں دے گا پیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش موسیقی